بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو یا اداروں کو چین سے بیٹھنا دینا چاہتے ہیں اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے وہ ریفرنس پر آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کر جانا چاہوں گا کہ یہ ریفرنس کی کیا کہانی ہے جولائی میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا آپ کو یاد ہو کہ اگست میں وہ فیصلہ متوقع تھا وہ فارن فنڈنگ کیس وعدہ تو جولائی میں یہ ریفرنس دائر کر دیا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کے جناب یہ ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں تاکہ اس آنے والے فیصلے کے خلاف کوئی بیانیاں بنایا جائے یا اس کو مؤخر کیا جائے بلاخر اگست میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ فیصلہ آ گیا اور اگست میں ہی پی ٹی آئی نے وہ ریفرنس واپس لے لیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ اس میں ہم کچھ مزید چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف مزید دستویزی ثبوت سامنے آئے ہیں تو وہ ہم اب یہ ریفرنس دوبارہ دائر کیا گیا ہے اس ریفرنس میں یہ ریفرنس دائر کیا ہے پی ٹی آئی کے ایک سینئر رینما ہے اجاز احمد چودری جو کہ سینیٹر بھی ہیں انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے بزریہ بابر ایوان جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ موجودہ حیثیت میں یعنی اس پوسٹ پر رہنے کے لیے موضوع نہیں ہے فٹ نہیں ہے اب فٹ کے سوالے سے نہیں ہے پتہ نہیں فیزیکلی فٹ نہیں ہے منٹلی فٹ نہیں ہے اور یہ کہ جناب وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمند امران خان کے خلاف ایک گرج ایک بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں انتقام کر رہے ہیں انتقام کی بنیاد پر اور ان کے جو کیسز ہیں وہ تاثب کی بنیاد پر سنے جا رہے ہیں یہ سنے نہیں جا رہے ہیں اب اس کا بیک گرم تو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ ریفرنس کیوں دائر کیا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ توشہ خانہ ایک کیس ہے جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے پاکستان میں جو واحد محفوظ چیز ہوتی ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں بہت سے فیصلے بہت طویل عرصے تک محفوظ رکھے جاتے ہیں لیکن اب امکان یہ ہے کہ وہ فیصلہ ایک دو دن میں آنے والا ہے شاید آج آجائے کل آجائے دو دن بعد آجائے تو اس فیصلے سے پہلے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف پی ٹی آئی کے پاس کوئی ثبوت نہیں جیسے کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں ان کریڈبل پرسنیلٹی امپیکیبل ریکرڈ ایز ای بیروکریٹ ایز ای چیف الیکشن کمیشنر ابھی آپ کی حالی میں اندازہ لگائیں اگر چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کوئی مداخلت کرتا تو اس کے شبایت سامنے آتے یہ جو الیکشن ہوئے اب چھے سیٹیں آپ جیتے ہیں ان پر آپ جشن منا رہے ہیں ایک سیٹ آپ ہارے ہیں کراچی والی آپ کہتے ہیں وہاں پہ دھانلی ہوئی ہے جہاں پہ آپ ہارے ہیں وہاں پہ دھانلی جہاں پہ آپ جیتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے معاملات ٹھیک ہیں ساری قوم جانتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ازارہ ہے ماضی میں اس پر بہت سے سوالات کیے گئے اور بلکل درست سوالات تھے اب الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی سیاسی جماعت انگلی نہیں اٹھا زکتی البتہ ایک بات پر ہم جیسے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کویسچن کرتے ہیں کہ جناب آپ فیصلے محفوظ کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کتنا بڑا کیس ہے کتنے بڑا فیصلہ ہے جو آپ نے لکھنا ہے اب فوری طور پر اس کا شارٹ آٹر دے دیں تفصیلی فیصلہ بعد میں دے دیں اب یہ چونکہ یہ فیصلہ آنا ہے تو اس لحاظ سے اب وہ ایک مردبہ پھر سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں چلے گئے ہیں اور جس طرح میں نے بتایا وہاں پر تو شادتیں وہاں پر جرہ ہوتی ہے آپ پر اب آپ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشنر آپ کی خلاف چیف الیکشن کمیشنر آپ کی خلاف بغض رکھتے ہیں یہ الیکشن کمیشنر کے ارکان تاثب برتے ہیں آپ کے ساتھ تو چیف الیکشن کمیشنر کو تو جتنا آپ نے بھڑکایا یا اکسایا یا اکسانے کی کوشش کی آپ نے ان کو ظلیل تک کہہ کر پکارا بے شرم کہہ کر پکارا آپ نے کہا کہ وہ مریم نواز کے قدموں میں بیٹھنے والا ہے اس طرح کے الفاظ آپ نے جلسوں میں استعمال کی ہے ان کے خلاف لیکن ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کیونکہ انہیں معلوم ہے جو انہوں نے کام کرنا ہے قانون اور آئین کی روشنی میں وہ کرنا ہے اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ توشہ خانہ کیس میں گھیرے میں آ سکتے ہیں تو آپ نے یہ کانگ شروع کر عمران خان کی ایک نیچر ہے ایک فطرت ہے وہ جب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کام ہونے والا ہے تو اس کا پہلے سے ٹنڈورہ پیٹنا شروع کر دیکھے ہیں جی اب ویڈیو آئی ہی نہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو تو میری میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے ازادی کردار کشی کی جائے گی میرے ازادی اوالے سے گندی ویڈیوز سامنے آئیں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ماننے پر تیار ہے کہ آپ بھی گندی ویڈیوز بنائی گئی ہیں جس کا آپ کو علم ہے پھر جب وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو خاموش ہو گئے اب جب دوبارہ آرڈیوز اور ویڈیوز لیک ہونا شروع ہوئی تو پھر جلسوں میں کہنا شروع کر دیا کہ جناب میرے بارے میں گندی ویڈیوز بنائی گئی ہیں جو ان کے ڈرائنگ روموں میں ان کے دفتروں میں بنائی گئی ہیں ڈیپ فیک ٹکنالوجی استعمال کی ہے بغیرہ بغیرہ اب اسی طرح جس طرح فارن فنڈنگ کے اس کا فیصلہ آنا تھا تو مصوف ایک مرد وہ الیکشن کمیر اپنا آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے گئے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جب فیصلہ آ گیا تو وہ ریفرنس واپس لے لیا اب چونکہ ایک اور فیصلہ آنا ہے تو اس فیصلے کے آنے سے پہلے یہ چلے گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس کے اب میری میں صحیح قداد نہیں جانتا لیکن میرا خلقہ کوئی تقریباً نو کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ اس کے ارکان ہے اور وہاں پر کوئی بھی شخص جا سکتا ہے میں جا سکتا ہوں مجھے کسی جج کے خلاف اختلاف ہو کہ جناب اس نے اس کا مسکنڈکٹ ہے اس نے یہ کیا ہے میرے پاس ثبوت ہوں میں جا سکتا ہوں حالانکہ ماضی میں ایک انتہائی محترم اور سینئر جج جو ان کے سپریم کورڈ کے جاج تھے اب یقین کیجئے میرے پاس ان کے حوالے سے کچھ ایک کا ایسا ڈاکومنٹری ایویڈنس تھا کہ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا سکتا تھا کہ کون کس کا کیا کردار ہے بدور جاج کس نے کیا اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ہے حالانکہ ایویڈنس ڈاکومنٹری آڈیو ویڈیو ایویڈنس لیکن میں نے کہا کہ نہیں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جناب لیکن یہ اس طرح کی باتیں اگر آج آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اب آرمی چیف آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ پہلے سے ان کو غدار ہینڈلر نیوٹرل جانور پتہ نہیں کیا کچھ میر جعفر میر صادق کہہ کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کو احساس ہوا کہ جناب آپ کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگایا جا رہا تو آپ نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آرمی چیف لگائیں گے وہ مہربے وطن نہیں ہوگا اور اس سے پھر آپ کی جو سب کی ہوئی شرمند کی ہوئی جو جو رد عمل آپ کو دیکھنا پڑا اس سب کے سامنے ہیں اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے آج نہیں تو ایک ہفتے بعد آپ کے حق میں ہی آپ کے خلاف فیصلہ کرنے اور آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شرٹ کیس ہے ہم اس پر کوئی پیشنگوئی تو نہیں کر سکتے لیکن بادیوں نظر میں یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کو نہیل قرار دے سکتا ہے چیپ الیکشن کمیشنر اس طرح ہے اس طرح ہے ہمارے خلاف انتقامی کاروائیوں میں ملابیس ہے اور اس کے نیچے تو ازادانہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے یہ جو جولائی میں جو انتخابات ہوئے پنجاب میں وہ بھی انہی کے نیچے ہوئے جو آپ جیت گئے ابھی جو سولہ اکتوبر کو جو انتخاب ہوا پورے پاکتر پر پختمخہ پنجاب اور سند میں کراچی میں وہ بھی آپ جیت گئے تو اگر الیکشن کمیشن جاندار ہوتا تو وہ آپ کو جیتنے دیتا اگر وہ آپ کے خلاف کوئی بغز یا اناد رکھتا تو آپ اتنی سیٹیں جیت سکتے تھے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح پولنگ ہو جائے جس کو مرضی ہے پڑھیں لیکن اس کے بعد جو ریزارٹ اناؤنس ہوتے ہیں پھر جتنا عرصہ جو اتنی عرصہ جو ٹرم ہوتی ہے اسیمبلی کی وہ آپ پھر اب عدالتوں میں ٹریبنالز میں بکتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے بہرحب یہ آپ سوچیں خود فیصلہ کریں کہ ایسا کیوں کیا جیا ہے فیلحب مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ